اسلام علیکم توفر یا آنی مدد آج کی ویلاغ کرتے ہیں شروع اور آج کی ویلاغ شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب حتم کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مات بولیں آج ایک تو آپ سب کو مبارک بات دینی تھی بہت زیادہ کیونکہ آج ولادت ہے حضرت معصومہ کی تو سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آگے ہے دس دن بعد مولا امام رضا کی ولادت تو یہ جو ہیں ایرانی یہ اس کو بناتے ہیں دہ کرامت کے عنوان سے ان دس دنوں کو یعنی برکت کے عنوان سے اس دس دنوں کو یہ یاد کرتے ہیں اور اس کا نام یہ دیتے ہیں دہ کرامت تو آج ہم یہاں آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ویلاغ بناتے ہیں تو میں نے پر اپنے ویڈیوز دیکھیا ہے اسے میں نے بتایا آپ کو میوزئیم کا بھی تو یہاں جو چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لوگ ان کے لئے یہ چیز اچھی ہے میوزئیم تو میوزئیم یوں نہیں ہے میوزئیم میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بادشاہوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں پر یہ چیزیں کی ہیں مطلب ہے حرم کے لئے مختلف چیزیں حدیعہ کی ہیں اس کے علاوہ ذریعہ بنوائی ہیں پرانی ذریعہ ہیں اس کے علاوہ سکھیں ہیں جو اس وقت رائی تھے قرآن کے خطی نسخیں ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں تو ابھی چلتے ہیں اندر پھر میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں یہ حرم ہے حرم کا جو سین امام رضا ہے اس سے جیسے بیر نکلیں گے تو یہاں یہ ہے موزئیم استان مقدس تو یہ ہے ہم اندر جا رہے ہیں آپ کو جوہنا مزید دکھاتے ہیں آج کے دن ویسے جوہنا انہوں نے فری کیا ہوا ہے بی بی کی ولادت کے دن کی وجہ سے یہاں پر جائے جی گنجوارے اسلام و شیعان ہیں تو یہ اوپر جو پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن پڑے ہوئے ہیں اس زمانے کے خطی نسخ ہیں مختلف دوروں کے ہیں تو یہ اوپر لکھا ہوئے کچار یہ بہت ساری یعنی ساسانی کچاری اس طرح کی حکومتیں رہا چکے ہیں یہ نیچے جو ہیں یہ مختلف پینٹنگز ہیں جو اس وقت لوگوں نے بنائی جو میراج کی ہے یا مقاہلہ کی ہے یا سٹیپ جو پینٹنگز ہیں اسی طرح یہ حرم کی جو پرانی تصاویر ہیں اس وقت حرم کی کیا حالت ہوتی تھی آئیس سے تقریباً سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسی طرح یہ ایک دروازہ ہے حرم کا پرانا ایک سو پچاس سال پرانا اور اس کو بادشاہ کے ایک بہن نے جو ہے نا وہ دیا تھا حرم کو یعنی بنوایا تھا تو یہ تقریباً ایک سو پچاس سال پرانا دروازہ ہے یہ حضر فاطمہ تو معصومہ اسلام اللہ علیہہ کے گھر کا ہے بیت النور کہتے ہیں بیت النور بھی آپ کو دکھائیں گے یہ وہ ہے عبادتگاہ ہے یہ مسلح ہے یہ قرآن ہے قرآن بھی جو ہے وہ پرانا قرآن ہے خطی جو ہے یہ سارے حرم کے نوادرات ہیں یعنی پرانے زمانے میں جب حرم کی اوپر چیزیں لگی ہوئی تھی وہ والی ہیں جس میں یہ حد تک پلر اور یہ چیزیں بھی اور یہ آپ کو گھنٹی نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر تصویر اس کی بنی ہوئی ہے مشخص ہے کہ کہاں پر یہ لگی ہوئی تھی تو یہ ساری حرم کی وہ چیزیں ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے سے نسل تھی یہاں پر یہاں پر یہاں پر اس طرح یہ فانوس ہیں اور مختلف چیزیں ہیں چراغاں کے لیے جو ہوتی تھی حرم کے اندر اور یہ دیکھیں یہ مختلف تھی چیزیں اس وقت اس زمانے میں یہ سامنے فانوس ہیں یہ موڈل ہے جو نیا حرم کا موڈل بنا ہوا ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہونا اچھا یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس وقت چیزیں ہوتی تھی جو حرم کے زیر استعمال تھی خادمین جو استعمال کرتے تھے پس کہ حرم کو دھونے کے لیے ہوتا تھا تو یہ آوے کر کا ایک برتن پڑا ہوا ہے کہ آوے کر کی مقدار کتنی ہوتی ہے تاکہ چیز نجس ہو جاتی تھی اس کو دھونے کے لیے اور اس طرح یہ مختلف خطی نسخے ہیں یہ ممبر ہے اور اسی طرح یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مختلف ذریعوں کے مقدس چیزیں ہیں جو وہاں سے لیے گئی ہیں مطلب ہے یہ پتھر ہو گیا یہ پتھر ہو گیا یہ امام موسیٰ قازم کے اس سے حرم سے لیا گیا قازمین سے اس طرح یہ جو ہے پتھر ہے اس طرح وہ جو چیزیں ہیں یہ والے پتھر یہ پرانے اس ٹیم جو دور میں تھا ذریعوں سے یہ چیزیں لیے گئی تھیں اس طرح یہ علم ہیں یہ چیزیں ہیں اچھا جو اس حصے میں ہیں یہ لوگوں نے جو وقف کی ہوئی ہیں چیزیں یعنی حرم کو دی ہوئی ہیں جس میں سونا ہے جس میں باقی چیزیں ہیں گولڈ کی علاوہ بھی بعض ایسی قیمتی اشیاء ہیں جو لوگوں نے عقیدت کے طور پر وقف کی ہیں جیسے یہ کڑے ہو گئے اور اسی طرح یہ چیزیں ہو گئیں یہ بہت سارے قیمتی پتھر ہیں جو بہت زیادہ مہنگے ہیں وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ کی ہیں وقف کی ہیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسی طرح قرآن کے خطی نسخ ہیں بہت سارے لوگوں نے جو اس زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں جب جب بھی لکھتے رہے ہیں تو یہ تاریخی آثار ہیں قرآن کے عنوان سے پورا یہ جگہ ہے قرآن کے عنوان سے اور اسی طرح یہ پرانی ذریع ہے اور یہ دورہ کچار کی ہے جو کچار بادشاہ تھا اس کی ہے یہ اس کے اوپر لگی ہوئی چیزیں ہیں جو ہر ذریعی کے اوپر لگی ہوئی تھی یہ بی بی کے جو کبر مطحر ہے اس کا یہ کپڑا ہے جو کی اوپر ڈلا ہوا تھا یہ بہت پرانا ہے دورہ کچار کا ہے یہ یہ بہت بڑا قرآن ہے جو کہ قرآن زمانے میں لکھا گیا تھا اور یہ ابھی تک موجود ہے چلا ساتھ رہیں گے ایسی ساتھ رہو پڑی کیا ڈلا ہی کچھ ہے یہ میڈلز پڑھے ہیں جو بھی ان کے لوگوں نے جیتے ہیں جس میں بھی جیتے ہیں گیمز میں گولڈن اور اس کے علاوہ سلور اور سارے پھر وہ جیت کے انہوں نے حرم کو حدیعہ کر دی ہیں یہ پرانے دور کے سارے دروازے اور وہ چیزیں ہیں جو اس وقت لوگ ہاتھ سے بناتے تھے اس کے اوپر جو بھی ان کی نکاشی ہے اس طرح کے صورتیں آیاتیں اور مختلف اور اس طرح کی جو ہنڈری اور فنڈی چیزیں ہیں اچھا یہ سارے ان کے پرانے کالین ہیں کیونکہ ایران کے اندر جو ہے نا دنیا میں کالین جو ہے وہ صرف ایران کے اندر بنایا جاتے ہیں اور ایرانی ہی اس جو فنس ہیں وہ آگاہ ہیں تو یہ پوری دنیا میں بھیجتے بھی ہیں کالین اور یہاں پر کاشان میں بہت بڑی کالین کی فیکٹری ہیں جہاں کوم سے تقریباً قریب بھی بڑھتا ہے تو یہ سارے پرانے کالین ہیں جو بادشاہوں کے دور میں لوگ بناتے تھے ہاتھوں سے تو یہ وہ کالین ہیں یعنی یہ سارے جو دور ہیں یہ کتبیں ہیں یہ وہ ہیں جو کہ خادمین تھے حرم کے ان کی قبور کے اوپر جو لگے ہوئے تھے تو یا خادمیں تھیں اسی طرح یہ جو ہے نا یہ بادشاہ کے قبر کے اوپر کا جو ہے حصہ پتھر وہ ہے اور یہ بھی اسی طرح کے جو قبروں کے اوپر لگے ہوئے تھے خود بادشاہوں کی بھی تصاویر لگی ہوئے ہیں جو اس زمانے میں لوگوں نے بنائی تھی یہ تو ایسے نکاشی کی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے پتھروں کے اوپر بنائی تھی تصویریں وغیرہ بادشاہوں کی اسی طرح یہ بادشاہ ہے جی اس کا نام ہے جی فتح علی شاہ اور اسی طرح یہ ہے جی محمد شاہ یہ سارے بادشاہوں گزرے ہیں جو عقوم کے اندر جنہوں نے حکومت کی ہے اور اسی طرح یہ قوامت دولہ ہے کاچاری تو یہ سارا حصہ جو ہے نا یہ ان کا ہے یہ تھا آج کا ویلوگ جس میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا میوزیم جو حضرت فاطمہ سومہ کا ہے تو یہاں کی ٹکٹ ہے وہ پانچ ہزار ہے آج کی ٹکٹ نہیں تھی کیونکہ آج کے دل ولادت کی وجہ سے فری کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو اس کی ٹائمنگ ہے تو وہ آٹ سے لے کے شام چار بج تک ہے جب بھی آپ آئیں اس جن کو مدنظر رکھیں تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کی ویلوگ پسند آیا ہوگا نیکس ویلوگ تک ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گی پھر نیکس ویلوگ میں تب تک ہم ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ہتمن کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا بہت شکریہ خدا حافظ خدا نگے